پاکستان ڈراما انڈسٹری کے بارہ مہنگے ترین اداکار دنیا بھر میں ہر سال مہنگے ترین اداکاروں کی فہرز جاری ہوتی ہے ہالی وڈ اور بولی وڈ میں کام کرنے والے اداکار اتنا بھاری معافظہ وصول کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا پاکستان میں لولی وڈ اگرچہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتے ہیں جس کی وجہ ایسے ورشٹائل اداکار ہیں جو ہر کردار میں ایسا رنگ بھرتے ہیں کہ منظر حقیقی نظر آنے لگتا ہے ستر کی دہائی سے لے کر اب تک پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے ایسے اداکار پیدا کیے ہیں جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئے ماضی میں اگرچہ ٹی وی ڈراموں کا بہت زیادہ معافظہ نہیں ملتا تھا لیکن اس کے باوجود چھوٹی سکرین نے قوی خان، عرفان خسٹ، فردوس چمال، کمال رزوی، افضل خان، عرف جان ریمبو، مرینہ خان، راحت قازمی، شہناز شیخ، نادیا جمیل، مہنور بلوچ اور صویرہ ندیم جیسے بڑے نام پیدا کیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اثر حاضر کے بارہ ایسے اداکاروں کے نام جو ڈراموں میں کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ معافظہ وصول کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ وائس نوٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی ایسی کمال کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں امران اشرف عرف بھولا کے نام سے کون واقع نہیں ڈراما سیریل رانجا رانجا کردی سے شروع کی بلندیوں کو چونے والے اداکار نے حال ہی میں ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان کے مہنگے ترین ٹی وی اداکاروں میں شامل ہو گیا امران اشرف نے اب تک صرف ایک درجن ڈراموں میں کام کیا ہے لیکن تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ معافظہ لے چکے ہیں امران اشرف پندرہ سے بیس قسطوں والے ڈرامے کا معافظہ پچاس لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں اداکار کا کہنا ہے کہ وہ آفر قبول کرنے سے پہلے باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں کہ جو کردار انہیں دیا جا رہا ہے کہ کر پائیں گے یا نہیں وہ کہتے ہیں مستقبل میں بہت تھوڑا اور کوالٹی کام کرنے کے خواہش مند ہیں نمبر 11 آہد رضا میر ڈراما سریل اہد وفا میں ساتھ کا کردار نبھانے والے اداکار آہد رضا میر کا شمار پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے کم عمر اداکاروں میں ہوتا ہے معصوم سے چہرے والا یہ اداکار جتنا اچھا کام کرتا ہے اس لحاظ سے اس کی مانگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آہد رضا میر نے اب تک جن ڈراموں میں کام کیا ہے ان میں اہد وفا کے علاوہ یہ دل میرا یقین کا سفر سنی اور آنگن قابل ذکر ہے کم عمری میں اداکاری کا آغاز کرنے والا آہد رضا میر ایک ڈرامے کا اتنا معافضہ لیتا ہے کہ سرکاری ملازم کو تیس سالہ سروس کے بعد بھی اتنی پینشن نہیں ملتی جی ہاں اس اداکار کی ایک ڈرامے کی کمائی پچپن لاکھ سے زیادہ ہے نمبر 10 ہرامانی ڈراما انڈسٹری میں معصوم اور بچوں جیسے چہرے کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ معصوم چہرے والے اداکار کو پہلی قصے ہی ناظرین کی ہمدردیاں حاصل ہو جاتی ہیں ایسی ہی ایک اداکارہ ہرامانی جو اپنی معصومیت اور چنچل اداوں سے بہت پسند کی جاتی ہے ان کو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں نمائی مقام حاصل ہے ہرامانی نے اپنے کریئر کا آغاز تیری میری کہانی سے کیا تھا ان کے شہکاروں میں میرا خدا جانے بندش کشف اور یقین کا سفر شامل ہے وہ اب تک صفحے اول کے تمام اداکاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں ان کے ایک ڈرامے کا معافضہ ساٹھ لاکھ کے قریب ہوتا ہے نمبر 9 اقرہ عزیز پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ایک بہت ٹیلنٹڈ اداکارہ اقرہ عزیز جنہوں نے حال ہی میں ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا اور کامیابیوں کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اقرہ عزیز رانجہ رانجہ کر دی سنو چندہ چھوٹی سی زندگی خدا اور محبت خاموشی اور قربان کے علاوہ دو درزن کے قریب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں بہترین اداکاری کی وجہ سے اقرہ عزیز اپنے ڈرامے کی پہلی قصے ہی دیکھنے والوں کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں بظاہر معصوم نظر آنے والی یہ اداکارہ اپنی قدروں قیمت سے خوب واقف ہیں اس لیے کسی بھی ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ساٹھ لاکھ سے کم معافضہ نہیں لیتی خوبرو اور پرکشیس 26 سالہ اداکارہ سجل علی بھی اس فہرس میں شامل ہے جو ڈرامے انڈسٹری میں بہت مہنگی اداکارہ تصور کی جاتی ہیں سجل علی نے اپنے کریئر کا آغاز میری لاتلی سے کیا ان کے ڈراموں میں تم میرے کیا ہو آسمانوں پر لکھا اور خدا دیکھ رہا ہے شامل ہیں ان کی بے مثال خوبصورتی نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا آج وہ ایک قسط کے ساڑھے چھے لاکھ روپے لیتی ہیں اس طرح صرف پندرہ قسطوں پر مبنی ڈرامے کا معافضہ نوے لاکھ روپے بنتا ہے نمبر سیون آئیزا خان ڈراما سیریل پیارے افضل سے شروط حاصل کرنے والی اداکارہ آئیزا خان ہمارے ڈراما انڈسٹری کا بڑا نام ہے وہ اب تک پچاس کے قریب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں آج وہ اتنی مشہور اداکارہ ہیں کہ ان کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے اپنی اداکاری کی وجہ سے جو نام انہوں نے کمایا شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو میرے پاس تم ہو میں ان کا منفی کردار بہت پسند کیا گیا دو ٹکے کی عورت والا ڈائلوگ انہی پر اقصبند ہوا جس نے پاکستانی معاشرے میں بھونچال کھڑا کر دیا وہ اپنی اداکاری کی پوری قیمت وصول کر رہی ہیں اور صرف ایک قسط کے ساڑھے چھائی لاکھ رپے لے دی ہیں نمبر سکس سباقبر چالیس سالہ سباقبر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی سب سے بولڈ اداکارہ مانی جاتی ہیں صرف ڈراموں میں ہی نہیں اپنی حقیقی زندگی میں بھی متنازع بیانات کی وجہ سے میڈیا کی جینت بنی رہتی ہیں اگرچہ لوگ انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن ان کی مقبولیت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ڈرامے میں کام کرنے کے لیے صرف ایک قسط کے آٹھ لاکھ روپے وصول کرتی ہیں نمبر پانچ ماہرہ خان ڈراما سیریل ہم سفر سے شرحت حاصل کرنے والی عالمی شرحتی آفتہ اداکارہ ماہرہ خان کی صلاحیتوں کا اعتراف تو بولی ووڈ کنگ شارو خان بھی کرتے ہیں بیالیس سالہ اداکارہ اس عمر میں بھی پرکشش اور جازب نظر شخصیت کی مالک ہیں وہ سال میں کم ڈراموں میں نظر آتی ہیں لیکن اگر وہ ایک آٹھ ڈرامے میں بھی کام کر لیں تو پوری کسر نکال لیتی ہیں وہ ایک قسط کے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے لیتی ہیں نمبر فور مہوش حیات تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی پرکشش اداکارہ سنتیس سالہ مہوش حیات ڈراما انڈرسٹری میں کام کی بجائے زیادہ توجہ فلموں میں دے رہی ہیں پاکستان میں پچھلے پانچ سال کے دوران زیادہ تر بننے والی فلموں میں مہوش حیات نظر آتی ہیں تاہم انہوں نے متعدد ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہے خوبصورت پرسنیلٹی کی مالک مہوش حیات اب تک ڈراموں کی ففٹی مکمل کر چکے ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں دل لگی روبرو عشق میں تیرے میرے قاتل میرے دلدار چاند پر دستگ اور کمی رہ گئی شامل ہیں جہاں ان کے معافضے کا تعلق ہے تو وہ صرف ایک قسم میں کام کے عویس آٹھ لاکھ روپے لیتی ہیں نمبر تھری ہمایوں سید سلور سٹرین پر راز کرنے والے ہمایوں سید کو جب شروع میں کام کی آفر ہونے لگی تو انہیں بہت کم معافضہ ملتا تھا معافضہ اتنا کم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے پروڈیوسر سے کہا کہ وہ ڈرامے کی ایک قسم کے پانچ ہزار روپے لیں گے اس پر پروڈیوسر نے حیرت سے دیکھا لیکن بعد میں ان کی مرزی کے مطابق پیسے دینے پر تیار ہو گئے اگر ان کے موجودہ معافضے کی بات کریں تو شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ ہدایتکاری بھی کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اپنا معافضہ بہت بڑھا لیا ہے وہ صرف ایک قسم اداکاری کے عوض دس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں نمبر ٹو ادنان صدیقی ادنان صدیقی متعدد اشتہارات اور ڈراما سیریلز میں نظر آ چکے ہیں جن میں اروسہ پل دو پل میری ادھوری محبت میری ذات ذرہ بے نشان چھوٹی سی کہانی واصل اور پارسا شامل ہیں صدیقی نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز سب سے پہلے انیس سو نوے کی دہائی میں کیا تھا ادنان صدیقی پاکستان کے واحد اداکار ہیں جنہوں نے نہ صرف بولی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے ادنان صدیقی پاکستان کے واحد ہیرو ہیں جو اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بطور ہیرو اداکاری کر رہے ہیں اپنی لا جواب اداکاری کی بدل سے وہ پاکستان کے مہنگے ترین اداکاروں میں شامل ہیں وہ ایک ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ پر معافضہ وصول کرتے ہیں پاکستان ڈراما انڈسٹری کے چوکلیٹ ہیرو فوات افضل خان 29 نومبر 1981 کو پتھانوزائی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے 2007 میں شویہ منصور کی فلم خدا کے لیے سے اداکاری کا آغاز کیا ان کی 2010 میں ڈراما سیریل داستان میں کارکردگی کو بڑے بیمانے پر تسلیم کیا گیا لیکن جو پذیرائی ہم سفر کو ملی وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو ہم سفر میں شاندار اداکاری کی بدولت وہ بالی ووڈ کی نظر میں آگئے بھارت کی ہر اداکارہ کی خواہش تھی کہ فوات خان کے ساتھ کام کرے انہوں نے بھارتی اداکارہ سونم کپور کے ساتھ فلم پاکستان میں بھی کام کیا بالی ووڈ میں اداکاری کے بعد انہوں نے اپنا معافضہ بہت زیادہ بڑھا لیا وہ ایک ڈرامے میں کام کے وز دو کروڑ پر معافضہ وصول کرتے ہیں لیکن ان سے بھی کئی زیادہ معافضہ وصول کرنے والے ایکٹرز آ سکتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈراموں کے پیسوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے آپ کی خیال میں فوات خان کو اتنے زیادہ پیسے لینا بنتا ہے یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور اداکار اس مقام پر ہونا چاہیے تھا آپ کی خیال میں اداکار اس مقام پر ہونا چاہیے تھا